السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم لیول سکس مسمون تاریخ کا پیش نمبر تیس کریں گے سوال نمبر ایک تاریخ کے صفحہ نمبر چونتیس اور پینتیس کی پڑھائی کریں اور مدرجہ زیل سوالات کے جوابات تحریر کریں آپ کے مسمون تاریخ کے صفحہ نمبر چونتیس اور پینتیس سے کچھ سوالات لیے گئے ہیں جن کے آپ نے جوابات تحریر کرنے ہیں اس میں ہمارا ایسے لوز ہے سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان میں محمد اور فتوحات کی نشاندہ ہی کرسکیں آپ نے اس میں محمود غزنوی کی ہندوستان میں جو اس نے اصلاحات اور جو محمد کی اس کے بارے میں پڑھ سکیں گے سوال نمبر ایک محمود غزنوی کو بت شکن کیوں کہا جاتا ہے یعنی کہ محمود غزنوی کو بت شکن کہتے ہیں بتوں کو توڑنے والا بتوں کے خلاف تو ان کو بت شکن کیوں کہا جاتا ہے سومنات کی علاقے میں ہندووں کا مشہور مندر تھا مندر کسے کہتے ہیں جہاں پر ہندووں کے بت رکھے گئے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہندووں کا ماننا تھا کہ سومنات کے مندر پر حملہ کرنے والا خود تباہ و برباد ہو جائے گا محمود غزنوی نے مندر پر حملہ کیا اور اس پر قابض ہو کر تمام بت توڑ دیئے تو اس لحاظ سے محمود غزنوی کو بت شکن کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کے بتوں کو وہ توڑ دیتے تھے سوال نمبر دو محمود غزنوی کی سب سے مشہور لڑائی کون سی تھی محمود غزنوی نے بہت سی جنگیں لڑی لیکن اس کی سب سے مشہور لڑائی کون سی تھی محمود غزنوی کی سب سے مشہور لڑائی سومنات کی لڑائی تھی جس نے اس کو اسلام کا بہادر جنگجو بنا دیا جنگجو کہتے ہیں جنگیں لڑنے والا تو محمود غزنوی کو اسلام کا ایک بہادر جنگجو کہا جاتا ہے سوال نمبر تین عالم البیرونی نے محمود غزنوی کے ساتھ کہاں کا سفر کیا عالم البیرونی نے محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان کا سفر کیا سوال نمبر چار محمود غزنوی نے کب سے کب تک حکمرانی کی محمود غزنوی نے نو سو ستتر اسویں سے لے کر ایک ہزار تیس اسویں اپنی وفات تک حکمرانی کی یعنی کہ نو سو ستتر سے لے کر انہوں نے اپنی وفات تک مرنے تک حکمرانی کی تھے سوال نمبر دو تاریخ کے سبق نمبر چار میں موجود آپ کیا جانتے ہیں پر مبنی مدجزیل سوالات کے جوابات تحریر کریں اس میں ہمارے ایسا لوز ہیں کہ آپ دنیا کے اہم واقعات کے بارے میں جان سکیں گے سوال نمبر ایک دہلی کے سلطان کیسی حکومت کرتے تھے دہلی کے سلطان خود مختار حکمرانی نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے ہندوستان میں عثمانی سلطنت کے خلیفہ کے نائب کے طور پر حکمرانی کی یعنی کہ وہ ہندوستان میں عثمانی سلطنت کے خلیفہ کے نائب کے طور پر حکمرانی کرتے تھے وہ خلیفہ کو خیراج بھی دیتے تھے اور خود کو خلیفہ کا سلطان کہتے تھے شکریہ